موسیقی بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم محسوس ہم کھلاس کیا ہے ہمارا راگلیٹر ایڈمیسٹریٹیو انسٹیوشن کے آنے در آج لیکچر نمبر تھرٹیت ہے یہ ہمارا اس سیشن کا جو ہے وہ لاس لیکچر ہوگا اس کے لئے ہم بات کریں گے انشاءاللہ ہمارے پاس جو نیکس ٹو لیکچرز ہوں گے اس میں ہم روی ان کے اوپر بات کریں گے کہ ہم نے لاس تمام لیکچر نمبر فرس سے لے کے اپٹی لیکچر نمبر تھرٹیت تک ہم نے کون کون سے کنٹنٹس جو ہے وہ ہم نے کور کیے تو انشلی ہم فرس ٹو فال ریکیپ کرتے ہیں اپنے لاس لیکچر کو پھر ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کے طرف تو لاس لیکچر ہم نے جو بات کی تھی ہم نے بات کی تھی کمیشنر ریٹ آف افغان ریفیوجیز ہم نے اس کو جو ہے وہ بنایا تھا ٹھیک ہے اور جب آپ کے پاس مومنٹ تھی ڈیفرنٹ افغان کی نائنٹین ایٹیز کے اندر ٹھیک ہے تو ان کے اڈجیسمنٹ ان کی سیٹلمنٹ اور تمام ان کے جو سٹیٹسٹک کو مینٹین کرنا ان کو فانینشل ایڈ اس کے علاوہ ان کو جو فوڈ سپلائی تھا وہ یون ایچ سی آر اور ڈیفرنٹ انٹرنیشنل ایجنسیز کے ساتھ مل کر ان کی اڈجیسمنٹ کرنا یہ تمام جو ہے آپ کے میں ان فانکشنز کے اندر ان کے تھا اس کے علاوہ اس کے اندر ہمارے پاس یہ تھا کہ ہمارے پاس ریفیوج جو انفلکس تھا افغان ریفیوجیز کا بہت زیادہ تھا اور مینری اس ٹائم پہ ہمارے پاس دو جو تھے وہ پروینسیز وہاں پہ ہمارے پاس افغان ریفیوجیز آئے فرسٹ اف آل تو ہمارے پاس آئے افغان ریفیوجیز اینڈیوی ایف پی کے اندر ٹھیک ہے اندن ہمارے پاس آپ کے پاس جو تھا بلوچستان وہاں پہ ہمارے پاس جو ہیں بہت زیادہ ہے ہمارے پاس بہت زیادہ افغان ریفیوجیز آئے تو یہ آپ کے پاس جو تمام انفلکس تھا افقان ریفیوجیز کا ٹھیک ہے اس کو کنٹرول کرنا ان تمام لوگوں کو مینج کرنا ان کے سٹیٹسٹک کو منٹین رکھنا اس کے علاوہ ان کی فوڈ ان کے اجیسمنٹ اور پھر ڈیفرنٹ فانجنشل ایجنسز کے ساتھ مل کے ان چیزوں کو جو ہے وہ اپلوڈ کرنا اور تمام چیزوں کے اجیسٹ کرنا اس کے علاوہ فوڈز کو بلک اندر ڈسٹریبیوٹ کرنا وہاں پہ اس کے علاوہ فیڈرل اور پرویزنل گورنمنٹ کے درمیان جب کوڈینیشن ہے اس کو مینٹین کرنا یہ تمام آپ کے پاس اس کمیشنل ریٹ کا کام تھا ہم ان کے تھوڑتا فانکشنز کو دوبارہ ریکیپ کرتے ہیں دیر فرس فانکشن is to monitor and evaluate of the program being carried out of the کمیشنل ریٹ افغان ریفیوجیز دہور کوئٹا پشاور انٹرنیشنل ارگانزیشن انجیوز ایک سیکٹرہ تھوڑ پیلوڈیکل ویزنز ہمارے پاس جو مین فانکشن تھا ہمارے پاس کے جو افغان ریفیوجیز کے لیے جو ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز آپ کے پاس کی جا رہی ہیں جو آپ کے پاس فوڈ سپلائے آپ کے پاس ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور پھر جو اس کی ڈیسٹریبیشن ہے جو ڈیسٹریبیشن چینلز ہیں ٹھیک ہے تو یہ تمام چیزوں کو جو ہے مینٹین کرنا ان کو monitor کرنا evaluate کرنا یہ آپ کے پاس کمیشنریٹ آف ہمارے پاس جو افغان تھا ان کا مینٹ پرپس تھا کمیشنریٹ آف افغان جو ان کے سینئر فیسر سے جونئر فیسر سے تمام جو تھے وہ پریڈی کے لی ڈیفرنٹ جگہوں کا جو ہے ویزٹ کرتے تھے جو انشور کرتے تھے کہ ہمارے پاس تمام چیزیں جو ہے وہ سٹریم لائن اور ان جو ہے وہ ان جو ہے ان جو ہے ان گوڈ وے ہمارے پاس ہو رہی ہمارے پاس ہو رہی ہوں if there is any problem یا کچھ ہمارے پاس issues ہیں ان کو سونا جاتا ان کو rectify کیا جاتا تھا آپ کے پاس second ہمارے پاس یہ تھا کہ issues of noc's for the vehicle جو آپ کے پاس ہمانستان سے گاڑیاں اندر آ رہی تھی جو آپ کے پاس UNO کی گاڑیاں تھی جو different international agencies کے آپ کے پاس different guardians تھی ان تمام گاڑیوں کو in out اور moment کے لیے جو ہے وہ noc provide کرنا وہ بھی آپ کے پاس اس ہی ادارے کا آپ کے پاس کام تھا issuance of exemption certificate for relief goods meant for afghan refugees یہ ہمارے پاس another ان کا main functions تھا issuance certificates issue کرنا maintenance of warehouses funded by UNHCR ہمارے پاس UNHCR کے تحت جو warehouse development کے different initiative لیے گئے اس کے اندر آپ کے پاس overall جو بھی bulk میں food رکھا جاتا تھا ان warehouse کے development تھی وہ بھی آپ کے پاس انہی کا جو تھا وہ main function the preparation of reconciliation statement for weed supply to the afghan refugees with the provisional food department food department کو involve کرنا اور the afghan refugees کو آپ کے پاس weed supply کرنا ٹھیک ہے ان یہ collaboration جو آپ کے پاس energy linkage development تھی وہ بھی آپ کے پاس through اسی commissioner rate کے کی گئی اس کے علاوہ coordination of the repatriation of afghan refugees ہی ہمارے پاس اگین ایک اور main functions تھا اس کے علاوہ ہمارے پاس another جو ایک ایک important functions جو ہمارے پاس ministry of saffron ہم نے بات کی تھی ministry of state and and frontier region ہمارے پاس یہ ministry قضیعظم نے develop کی تھی ٹھیک ہے اور قضیعظم کے حکم کے تحت ہی اس ministry کے جو نام تھا ہمارے پاس وہ ministry of state and frontier region جو ہے وہ آپ پاس رکھا گیا ٹھیک ہے in abbreviation we call it ministry of saffron تو ہمارے پاس جو main concern ہے کہ ہمارے پاس اس ministry کو جو ہے جب بنایا گیا جس کے different جو آپ کے پاس functions تھے وہ آپ کے پاس رکھے گئے اس میں ایک function size کا وہ ہمارے پاس یہ تھا کہ جو آپ کے پاس frontier provinces ہیں وہاں پر جو education کا quality ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے تو وہاں پر اس طرح ایک institution جو ہے وہ develop کیا جائے institution بنایا جائے جو کہ funded by the state ہمارے پاس statuses fund کرے اور وہاں پر education جو ہے آپ کے پاس جو ہے بچوں کو دی جائے اور ایک best جو ہے extended جو آپ کے پاس اسٹیبلش کیا جائے اس سلسلے ہمارے پاس جو ہے وہ cadet college جو رزمق ہے north وجہستان کا اندر جو ہے یہ بنایا گیا ٹھیک ہے and it is located in the heart of fatah the college is providing quality education ٹھیک ہے and initially ہمارے پاس یہ تھا کہ ہمارے پاس جو آپ کے پاس tribal areas تھے ٹھیک ہے tribal areas پور لوگ تھے وہ 50 آپ کے پاس initial جو تھے یہ 50 سے 100 تک almost آپ کے maximum students جو تھے وہ registered تھے but currently آپ کے پاس اس وقت جو ہیں وہ ہمارے پاس 500 تک جو ہیں وہ students registered ہیں آپ کی جو یہ college ہے ریزمق کاریٹ college یہ آپ کے پاس 7 سے لے کے 12 تک intermediate تک جو education جو ہے وہ آپ کے پاس وہ provide کرتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے فارٹا سیکٹری ایٹ پشاور وہ اس کو sponsor کرتا ہے تمام اس کی activities کو تمام functions کو بچوں کے fee clothing books سب کچھ جو ہے آپ کے پاس through آپ کے پاس فارٹا سیکٹری ایٹ پشاور سے جو ہے اس کی support provide کی جاتی ہے اس کے علاوہ the funds are released to the college on monthly basis ٹھیک ہے آپ کے پاس the board of governors manages the affair of the college اور آپ کے پاس monthly جو ہے آپ کے پاس funds جو ہیں وہ release کی جاتے ہیں the college جو college نے functioning start کی it was started in 1978 ٹھیک ہے initially ڈیٹی ایسا ہمارے پاس ہمارے پاس 100 بچے تھے but currently we have 500 students then we discussed about the ministry of the religion affair ٹھیک ہے religion affair میں ہم نے ڈھاگ ہمارے پاس جو ہیں وہ ایک تو ہمارے پاس council ہے the council of islamic ideology اس کے علاوہ ہمارے پاس تھا کہ education board for the madrasah ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس education board for madrasah یہ ہمارے پاس second تھا تو ہمارے پاس a council of islamic ideology ہے it was constitutional body advise the legislation whether or not the certain law is repugnant to islam namely to the quran and sunnah ٹھیک ہے quran and sunnah کے ساتھ اس law جو بھی آپ کے پاس قانون بنائے گئے quran اور sunnah اس کی کیا provision ہے ٹھیک ہے یہ ہم کے پاس council of islamic ideology اس چیز جو ہے وہ آپ کے پاس monitor کرتی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس council of islamic ideology was established as advisory council of islamic ideology in 1962 پھر آپ پاس different acts کی بات کی گئے اس اس act کے تحت 1962 کے جو constitution میں جو ہے ہمارے پاس اس کو بنایا گیا council of islamic ideology اور اس کے بعد 1973 کی constitution میں ہمارے پاس جو ہے اس کا نام رکھا گیا ہمارے پاس council of islamic ideology اس سے پہلے اس کا نام جو دہا ہمارے پاس وہ کچھ اور تھا پھر ہم نے آپ کے بات کی منسٹری کے پلاننگ کی پلاننگ ڈیولیمیٹ اور ہمارے پاس ریفارم کی پلاننگ ڈیولیمیٹ اور ریفارم منسٹری کے اندر جو ان کا جو ویجن ہے جو کرنٹ گورنمنٹ کا that is vision 20-25 اس ویجن کے مطابق آپ کے پاس جو ہے وہ main themes یہ ہیں کہ آپ کے پاس جو quality of life ہے وہ آپ کے پاس improve کی جائے لوگوں کی economic development آپ کے پاس کی جائے آپ کے پاس industrial revolution جو ہے وہ آپ کے پاس لائے جائے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آپ کے پاس پانچ سے ساتھ کی areas کی theme areas جو ہیں identify کیا ہیں کہ ہم 19-20-25 ان کی areas کی اوپر کام کریں گے اور جو ہے وہ development کی طرف ہم لوگ جو ہیں جائیں گے ان کی areas میں ہمارے پاس دیکھتو ہے کہ ہم integrated integrated energy کی اوپر ہم کام کریں گے modernization of infrastructure کی اوپر کام ہمارے پاس ہوگا indigenous roads resource mobilization کی اوپر کام ہوگا institutional reform and governance کی اوپر کام کیا جائے گا value addition in community producing sectors ہمارے پاس اس پہ export promotion and private sector led growth and finally ہمارے پاس جو ہے وہ social capital کی enhance کی اوپر جو ہے ہمارے پاس کام کیا جائے گا تو ہم ان ساتھ آٹھ کی areas کی اوپر کام کر کے vision 2025 کو جو ہے achieve کریں گے so this is the something vision of ministry of planning development and reform انشاءاللہ جو ہمارا آج کے lecture آج کے lecture ہمارے پاس ایک important جو authority جس کو ہم share کریں گے آپ کے ساتھ that is the drug regulatory authority اس کی drug کی جو ہمارے پاس of course ایک somehow ایک جو impact ہے وہ human health کے ساتھ ساتھ human جو psychology ہے اس کے اوپر بھی اس کا negative impact آپ کے پاس پڑتا ہے آپ کے جو neuron system ہے brain ہے اس کو totally damage کر دیتے جا جو drugs ہیں ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ ہمارے پاس ہم بات کریں گے آج ministry of defense کے بارے میں بھی ہم تو initially ہم start کرتے ہیں کہ ہمارے پاس drug regulatory authority اور پاکستان ہیں اگر ہمیں drug کے بارے میں تھوڑا سا جو different definitions ہیں جو different cultures کے اندر آپ کے پاس ہیں یا ایک آپ کے پاس different kind of جو definitions آپ کے پاس literature میں provided ہم ان کو one by one discuss کریں گے تو ہم اگر drug کو ایک broader sense میں دیکھیں a drug is in the broader in the broadest of the term chemical substances that has non biological effect on humans and other animals کوئی بھی ایسا chemical substances have some chemical composition chemical substances جس کا impact جو ہے وہ biological impact ہو humans کی پر as well as animals کی پر میں دونوں کو پر اس کے ایمپیک جو آپ کے پاس ہو ٹھیک ہے فر example آپ کے پاس نشاہ اور چیز ہے تو کو آپ humans کو کھلائیں یا آپ جانروں کو کھلائیں دونوں پر اس کے ایمپیک جو ہے وہ آپ کے پاس برابر ہی جو ہے وہ آپ کے پاس ہو گا like ہمارے پاس foods are generally excluded from this definition in spite of their psychological effect on the human species foods جو ہیں اس کو drug کی category نہیں لائے جاتا although it has some mean physiological impact on animal species ہمارے پاس food کی ایسے food impact آپ کے پاس پڑتا ہے اور نشہ اور اثرات اس کے اندر ہوتے ہیں but state محل کی definition وہ drug کی definition اندر وہ آپ کے پاس نہیں آتے in pharma psychology in pharma in pharmacology a drug is اگر ہم وہاں پہ pharmacology کے اندر drug کے definition دیکھیں chemical substances used in the treatment core prevention and diagnosis of the disease وہاں پر آپ پاس definition drug ہے drug آپ پاس کوئی بھی ایسا medicine ہے کوئی بھی chemical substances ہے جو کہ help کرتی ہے treatment کے اندر جب آپ operation کے لیے جاتے ہیں تو آپ نشہ اور جو سب کچھ ہے وہ آپ اس کو اپنا کر پائیں اب یہ ایک medical treatment کے لیے use کی جاری ہے آپ کے پاس ملک کسی چیز سے prevention کے chanse physical اور mental well being ٹھیک ہے mental well being آپ کے ساتھ آپ کے physical as well as mental well being ہے اس کی enhancement کے on it's all depend on what kind of disease you are in وہاں پر آپ کو regular medicine چاہیے ٹھیک ہے اگر psychological depression ہے اور depression کے state آپ کے پاس ہے آپ اس position سے نہیں باہر نکل پا رہے پا رہے پا رہے پا رہے پا رہے چیزیں جو پاس لینی پڑے گی بٹ می بھی ان کیس کہ پاس جو ہمارے پاس ری کریشنل ڈرگ یہ ہمارے پاس ایک اور جو ہے ڈرگ کی ٹائپ ہے ری کریشنل ڈرگ آر کیمیکل سبستانس دیٹ ایفیک سنٹرل نروس سسٹم دیٹ سمتھنگ ویری ہمفل درگ جو آپ کے سنٹرل نروس سسٹم ہے اس کو ڈریکٹلی سسٹم کر دیتے ہیں اور ہیومن باڈی کو بلکل ایک سموت اس میں لے آتے ہیں جو پرلیز انسان ہوتا ہے اس سٹیٹ میں انسان تمام سوچوں سے انسان باہر نکل جاتا اور آپ تھوڑی ٹائم کے لیے ایک آسانی کے سٹیٹ کے اندر جو ہیں ایک آجاتے الکوحل ہمارے پاس ہے ہمارے پاس نکوٹین ہے اور کیفین نکوٹین آپ کے پاس چائے کے اندر بھی ہوتی ہے کیفین بھی آپ کے پاس کافی کے اندر ہے اور موس ویڈی کنزوم سائیکو ٹروپک ڈرگز ورڈ وائد ٹھیک الکوحل تو ہم مسلم ہمارے ہاں تو یہ الکوحل ہے ہی حرام بٹ آپ کے پاس فورنرز کے لئے صرف ایک چیز اللہ ہوتی ہے وہ سائی بھی یوز فور افیکٹ اون پرسیپشن دی می بھی یوز فور افیکٹ اون پرسیپشن کونشیس نیس پرسنیلیٹی این بیہیویر ٹھیک ہے اس کے امپیکٹ آپ کے پاس پرسکتا ہے کونشیس نیس پرسکتا ہے پرسنیلیٹی کیو پر ایس بیہیویر اس کے امپیکٹ آپ کے پاس ڈرگز آپ پاس ہوتا ہے ہمارے پاس بہت سی ڈرگز ہمارے پاس کونشیس یہ کونشیس بھی استعمال آپ کے پاس درگز کندر کی یاد فور یہاں پر ہمارے پاس جو ہے اگر کوئی آپ کو مرض ہے اور گری کی چیز ہے فور الکوہل تو وہ اس جگہ پر بھی اس کو یوز کے جیسے اس کی ایک مائنر اماؤنٹ جو ایک اللاؤڈ ہے جو آپ کو صرف ایک بیماری کو آور کم کرنے کی لیے اس کو اس کے لیے آپ جو ہے اس چیز کو یوز کر سکتے اس میں آپ کے پاس ایک پروین ہے سم ڈرگ can cause addiction and habituation and all ڈرگ have side effects اب آپ کے پاس جو different recreation drugs ہم نے اوپر بات کی ہر ڈرگ اپنی ایک ٹائپ ہے اپنی اس کی ورائیٹی ہے اپنا ایک اس کے سیٹ اپ اپنا اس کا جو ہے اپنا افیکٹ کی جاتی ہے آپ کے پاس تو اس کی جو addiction ہے اس habituation آپ کے پاس ہے کہ addict ہو na regularly اس چیز کو بار بار یوز کرنا ٹھیک ہے ایک عادت جو ہے وہ بنا لینا ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس جو ہے that is that has some harmful effect on the humans many drugs are illegal for recreation purposes ہمارے on narcotics drug exist for purpose of legally prohibiting certain substances ہمارے پاس بہت سے illegal purpose کے لئے لیکن ہمارے پاس anti narcotics دیوین ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس single convention on narcotics drugs ہمارے پر different treaties ہمارے پاس ہیں جو سائن کرتی ہیں ایک country دوسری کے ساتھ ہمارے پاس چیز جو ہم پروڈیوز نہیں کریں گے درگ جس سے بنتی ہیں ہمارے پاس پاس پلانٹس جو آپ نہیں لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ایک allowed ہی نہیں ہے آپ نے treaty سائن کی ہوئی ہے کوئی بھی نشاور دوائیاں یا پلانٹس جو بنتے ہیں جسے نشاور چیزیں بنائی جاتی وہ جو ہے نہیں لگا جائیں گے ٹھیک ہے تو ان کا impact آپ کے پاس رہتا ہے اب جو آپ پر drugs ہے درگ آپ پاس ڈیفرنٹ جو ہیں آپ کے پاس سمٹرمز ہیں یا بیہیوئیرز ہیں جو بندہ ڈرگ یوز کرتا ہے ڈرگ اڈکٹ جو ہمارے پاس ہے آپ کس طرح سکتے ہیں بندہ ڈرگ اڈکٹ ہے ٹھیک ہے اس کے جو ڈیفرنٹ جو سمٹرمز ہیں اس کو بیہیوئیر ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہمارے پاس ہے کہ ہمارے پاس پاس آپ جیسے ضرورت بھان جاتی ہے جس سکتے دیلی اور سیورل ٹائمز جس کو آپ ٹائمز بھی جو آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کس طرح کی اڈکشن آپ کو ہے کہ آپ کتنا ہیں سیکھنڈ ہمارے پاس فیلنگ ان یور اٹیمپ تو سٹاپ یوز اگر مطلب آپ کے پاس آپ درگ یوز کی اگر ناؤ مین ایف یو اگر اگر تو یو ناؤ سٹاپ یور سیلف ٹھیک ہے تو آپ کو روک ہی نہیں سکتے میں دوبارہ یوز نہ کروں تو آپ کو انکریجمنٹ انٹرنل موٹیویشن یا نیڈ ہے وہ آپ کو چھوڑتی نہیں ہے اب اس طرح کی فیلنگز آنا اس طرح اپنا ذہن بننا کہ مجھے اس کی لگتار ضرورت ہے اور اس طرح کی سپلائی اس کو مینٹین کیا جائے اگر یہ چیز نہ ہوئی تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا اب اس طرح کی فیلنگز بھی جو آپ پاس جو ہیں وہ بھی ڈرگ ایڈکشن کے اندر آپ پاس آتی ہیں سنڈنگ منی ڈرنگ ایون اون ڈرگز ایون تھو یو کانٹ افورد اپنا پیسہ جو ایون تو یو کانٹ افورد دیت بات ستیل جو آپ ادھار مانگ رہے ہیں چوری کر رہے ہیں ڈیفرین چیزیں کر رہے ہیں تو اگین میین ایٹس رونگ ایک ہمارے پاس doing things to obtain the drugs that you normally wouldn't do such as stealing اب چوری کرنا پت آپ کے ڈرگ کے لیے اگین ہمارے پاس یہ بھی ایک ڈرگ ایڈک کی جو ہے وہ سمٹم ہیں feeling that you need the drug to deal with your problems اب جب تک یہ چیز نہیں لیں گے رگ نہیں لیں گے تک آپ کو problems جو ہیں وہ solve نہیں ہوں most of لوگ ہمارے پاس سگرٹ کے ڈکٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے سگرٹ نسوار ٹھیک ہے کوئی پرشانی ہے سگرٹ پر سگرٹ ایک دوسرا تیسرا اب سگرٹ کہاں پہ وہ آپ کے problem solve کر رہے آئی کن نسوار دوسرا ٹھیک ہے اور اپنی جان کا نقصان ہو رہے بلکہ وہ problem اپنے لئے خود بنا رہے ہوتے برنے سب جو پر سگرٹ سیل نہیں ہو وہ اپ اٹھیں گے افرٹ کریں گے تو حل ہو ٹھیک ہے اس کے لئے جو ہے وہ مائنڈ یوز کرنا ہے ٹھیک ہے سگرٹ آپ کے مائنڈ کو بلوک کرتا ہے چلنے کے بجائے ڈرائیوین اور ڈوئنگ سم رسکی اکٹیوٹیز وین یور اندر انفلونس آف ڈرگ ایک اور اس کے بہیویر ہے فوکسنگ مور اور ٹائم انڈرڈی 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 انڈرڈ لینے کے لئے آپ اپنا ٹائم بھی لگا رہے ہیں اپنے منی بھی لگا رہے ہیں اور اپنے ریسورس جو بھی آپ زائیں کھرے درگ ڈرگ 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 پاکستان 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 سنیاریو میں دیکھیں درگ جو ہے وہ ڈرگ کی آپ ہمارے پاس سنیاریو کتنے لوگ آپ کے پاس ڈرگ 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 ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے 5.8% of the adult population approximately 6.4 million persons or 1 in every 27 person in Pakistan is using ڈرگ this is very alarming situation کہ if there are 27 people ٹھیک ہیں تک جب بھی بڑے ہوں گے جو ہمارے پاس youth ہے آگے جائے گے میں درگ ڈرگ رہی گی تو 24 25 پرسنٹ جو youth ہیں وہ آپ کے سنسیبل نہیں ہیں ٹھیک ہے تو ڈرگ ابیوز کا سیخ خیبر پختون خواہ میں ہونا بھی اس کا بھی ایک یہ ریزن ہے جہاں پہ آپ کے پاس 10 پرسنٹ جو لوگ ہیں وہ ڈرگ جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو سب صدر ریشو آپ کے پاس سندھ کے اندر جہاں پہ 6.5 پرسنٹ جو پوپولیشن ہے وہ ڈرگ کے جو ہے آپ کے پاس ہے بلوچستان 5% پوپولیشن ڈرگ پنجاب 4.8 پرسنٹ پوپولیشن ڈرگ ڈرگ ٹھیک ہے پر ہمارے پاس جو فگر ہیں ہمارے پاس alarمنگ ہے کہ ہمارے پاس کے 25% جو ہمارے پاس آور جو ڈرگ ڈرگ لوگ ہیں 25% ڈرگ پوپولیشن ہے so this thing need to be controlled ڈرگ 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 آپ کے پاس جو ہیں یہ آپ کے پاس جو پروبلمز ہیں HIV کے AIDS کے آپ کے پاس ہیں hepatitis B hepatitis C tuberculosis suicide overdose ڈرگ cardiovascular diseases یہ تمام ہمارے پاس جو ڈرگ ڈرگ ہوتی ہیں جو ڈرگ ڈرگ ہوتے ہیں اور جو ان کے chances to ڈرگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہائی ہوتے بنائی گئی ٹھیک ہے ہمارے پاس اس کے جو مین فنکشن سا ہمارے پاس تو پرویید effective coordination and enforcement of drug act 1976 1976 ان کے ڈرگ ڈرگ بنایا جس ان کے ڈرگ جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک 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 دولپی جو ڈرگ رگ رگلی آرگ جو ہمارے پاس ہے فار پرویید آف ڈرگ and تھپریس and therapeutic good that are safe effective quality and economical ٹھیک ہے ان کو جو سیفٹی کے لئے ڈیفرن میئیز جو آپ کے پاس لیے گئے اور جو میئز لیے گئے آپ پاس جو instrument use کی جائیں گے یا جو pattern یا technique use کی جائیں گے آپ پاس کمرس of ڈرگ and therapeutic goods ہمارے پاس جو پروینسز کے درمیان جو مومنٹ ہے اس کو بھی آپ کے پاس ہے اس کو بھی آپ پاس کنٹرول کرنا اس کا ایک جو ہے آپ کے پاس جو آپ پاس دیفرن ڈیوینز بنائے گئے آپ کے پاس درگ سیگلیویٹری ایٹھولی کے اندر بکوز ایٹھولی ایک بلکہ یہاں پر آپ چیزوں کو مینٹین کرنے کی بھی ضرورت ہے اگر آپ میڈیسنز کے اندر درگ کو یوز کر رہے ہیں الکوہول یا چیزیں ہیں تو آپ پاس جو کونٹی ہے اور جو کونٹی ہے جو درگ یوز کی جا رہی ہے اور جو ریگوائرمنٹ ہے اور جو آپ کے پاس اسلامی پوائنٹ ویو ہے حلال حرام کا اس چیزوں کو مینیج کرنا تمام چیزیں آپ کے پاس جو ہیں ان کے لئے دیفرن کانڈ آف ریگلیٹری آتھورٹیز کے اندر دیفرن ڈیوین ہیں جو کہ ان چیزوں کی مینیج کرتے ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے فرمیلیویشن 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 دیویویشن فرمیلیویشن 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 ہے ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس responsible ہے اس چیز کو کہ ہمارے پاس evaluate کیا جائے assess کیا جائے registration اگر وہ pharmaceutical company register کرنا چاہتی ہے تو registration آپ کے پاس جو ہے وہ set up وہ سارا کا سارا آپ کے پاس جو ہے وہ pharmaceutical evaluation and registration deviant ہوگی اور جو بھی medicine بنائے جا رہے ہیں اس medicine کے side effects کیا ہیں animals کی اوپر and humans کی اوپر ان چیز کی assessment and monitoring وہ بھی آپ کے پاس pharmaceutical evaluation and registration deviant جو ہے وہ آپ کے پاس کرتا ہے drug licensing deviant ہمارے پاس drug licensing shall be responsible for licensing of the drug manufacturing facilities and to perform other functions connected there ٹھیک ہے تو drug licensing deviant جو آپ کے پاس جو ہمارے پاس drug licensing ہے اس کے لئے ہمارے پاس licensing facility جو ہے وہ provide کرتا ہے quality assurance and laboratory testing deviant quality assurance and laboratory testing deviant shall be responsible for enforcement of current good manufacturing practices under the act and for the testing or research of the drugs and to perform other functions connected there with آپ کے پاس جو act ہے under the act جو ہم نے بنایا اس کے تحت ہم نے جو ہے drug laboratory authority بنائی اس کے مطابق جو ہے وہ دو آپ کے پاس quality assurance جو ہے اس کو ensure کرنا اور دنیا کے اندر جو best practices ہیں ان کو جو ہے adopt کرنا ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو آپ کے پاس chemicals ہیں جو آپ کے پاس different kind of drugs ہیں ان کے جو laboratory test facilities ہیں وہ بھی آپ کے پاس اس deviant کے اندر جو ہے آپ کے پاس provide کی جاتی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے the deviant will also perform the functions related to the post marketing surveillance and shall be responsible for evaluation coordination and monitoring of safety efficiency and quality of registered drugs and inactive material including the clinical and tax ecological studies drug recalls and withdraws and to perform other functions connected there with اب ہمارے پاس جو laboratory deviant ہے quality assurance اس کا ہمارے پاس functions جو ہیں وہ تھوڑے سے broader ہیں ٹھیک ہے جو آپ کے پاس deviant ہے یہ آپ کا functions یہ ہے کہ ایک تو market surveillance کرنا for example آپ کے پاس جو drugs market میں available ہیں ان کی quality test کرنا ان کی quality assurance کو جو ہے وہ اس کو measure کرنا اور اس کو assure کرنا اس کے ساتھ ساتھ جو drugs کی اوپر جو quantity mention کی گئی ہے یا جو drug کی authenticity ہے کہ drug original بھی ہے یا original نہیں ہے وہ ہمارے پاس through laboratory test testing deviant جو ہے اس چیز کو بھی آپ کے پاس enforce کرنا اس کے علاوہ ہمارے پاس اس چیز کو بھی ensure کرنا کہ ہمارے پاس جو quality ہے efficiency ہے جو آپ پاس registered drugs کی وہ آپ کے پاس اس میں کوئی کمی تو آپ کے پاس نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو پاس market surveillance سے ہی آپ کے پاس تمام data جو ہے وہ آپ کے پاس ایک آئے گا اور وہیں سے آپ اس چیز کو جو ہے وہ evaluate کر کے جو ہے اس چیز کو جو ہے آپ جو ہے وہ ملوہ coordinate کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو آپ کے پاس clinical and jy taxological studies ہیں جو drug recalls ہیں اور جو withdraws ہیں and are to perform functions connected there with آپ کے پاس تمام clinical جو practices ہیں ان کو بھی ensure کرنا ٹھیک ہے کہ وہ بھی ہمارے پاس جو ہیں وہ safe ہیں اور ان deficiency جو آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کے پاس high ہے تو یہ ہم نے بات کیا آپ کے پاس تین main deviance کی جو آپ کے پاس کے drug regulated authority under جو ہیں کام کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے پاس اور تین deviance ہیں وہ ہمارے پاس medical devices and medication cosmetic deviance then we have a biological جو ہے drug deviance and then we have controlled drug deviance آپ کے پاس بہت ساری جو ہیں اس کے اندر deviance جو ہیں وہ involved ہیں because different functioning کے حساب سے different آپ کے پاس جو ہیں وہ انہوں نے جو ہیں وہ آپ کے پاس تمام جو ہیں deviance جو ہیں وقت جسٹ کیے ہوئے ہیں for example ہم اگر بات کریں آپ کے پاس medical devices کی تو آپ کے پاس medical devices جو ہیں ہمارے پاس جو پاکستان کے اندر available ہیں وہ تو ہمارے پاس ہیں لیکن کچھ medical devices جو ہیں ہم باہر سے جو ہیں ان کو ہم import کرتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس cell code کے اندر بہت سارے medical اور surgery کے جو آپ کے پاس جو ہیں وہ devices خود بنائی جاتی ہیں country کے اندر but mostly ہمارے پاس جو latest technology ہے جو machinery ہے like وہ ہمیں جو ہے باہت سے import کرنے پڑتی ہیں ٹھیک ہے تو وہاں سے again ہمارے پاس جو ہم نے last slide کے در ہم نے licensing کی بات کی ٹھیک ہے تو وہ licensing بھی آپ کے پاس جو ہیں یہی سے drug laboratory authority کے ہی آپ کے پاس جو ہیں different deviance سے جو آپ کو پاس ملتی آپ کے پاس drug آپ کے پاس جو medical devices ہیں and medicated cosmetic deviance shall be responsible for assessment enlistment or registration of medical devices and medication cosmetic medicated shampoos and medicated soaps for human beings animals ٹھیک ہے اب ہمارے پاس دیکھیں اس ایک ادارے کے نام بہت چھوڑا کا لگتے لگے فنکشنز بہت زیادہ آپ کے پاس جو ہیں وہ broader آپ کے پاس first of all the medical devices registration ہے ٹھیک ہے medical devices اس چیز کے لیے چاہیے اس کی quality کیسے ہونی چاہیے اس کا use کیا ہے اس کی human کے اوپر impact کیا ہے ٹھیک ہے یہ material use کیا گیا ہے because ہمارے پاس کچھ medical devices یا instrument جو ہیں وہ آپ کے پاس use ہوتے ہیں تو آپ کے پاس internal body کی جو ہیں وہ use ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس بیرونی skin کے لیے تو وہ ٹھیک ہے but internal کے لیے کہیں ان کے side effect آپ کے پاس نہ ہو ٹھیک ہے ان کے جو ہے وہ جراسیم transfer آپ کے پاس germs کی transfer یا whatever اور different جو بھی qualities ہوتی ہیں material کی ٹھیک ہے ایک جو آپ کے پاس اپنے ایک material quality ہے اور اس کے اپنے ایک side effect ہے آپ کے internal body کے اندر جو چیز جہاں جہاں سے آپ operate کر رہے ہیں جس جو آپ use کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح ہمارے پاس جو ہیں کچھ چیزیں ہمارے پاس جو ہیں وہ antiseptic جو ہیں وہ نہیں ہوتی ٹھیک ہے اس چیز کو insure کرنا کہ آپ کے پاس جو material use کیا جا رہا ہے وہ already وہ جو ہیں وہ جم سے جو ہے وہ صاف بھی ہو سکتا ہے antiseptic سے جو ہے اس کی interaction سے جم سے اسے اوپر مرتے بھی آپ کے پاس ہوں تو ان چیزوں کو تمام کو insure کرنا ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس medicated cosmetics division ہے for example ہمارے پاس shampoo ہے جو آپ outside the skin use کرتے ہیں اپنے بالوں کے لئے different kinds of creams ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے جو outer skin کے لئے آپ use کرتے ہیں اس کے علاوہ for example آپ اگر inner ankh کے اندر آپ drops ڈالتے ہیں again یہ ہمارے پاس ایک medication ہے ٹھیک ہے تو اس کا impact آپ کے پاس کان کے اندر آپ کو drops ڈالتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ موں کے اندر for example چھالے نکل آتے ہیں تو آپ internal جو ہیں use کرتے ہیں put paste آپ جب use کرتے ہیں تو اس کی chemical composition کیا ہے کیا وہ ملعب کے تمام چیزوں کو ensure کر رہے ہیں جو standards آپ کے پاس ہیں یا نہیں ہیں تو یہ تمام چیزیں جو ہیں seems like very ہمارے پاس ان کی شاید نہیں انٹریبوشن but of course ان کی آپ کے پاس ہے even آپ کے پاس جو ایک something to paste کی میں نے ابھی آپ کے example دی وہ آپ use کرتے ہیں تو آپ کو internal آپ کے جو skins ہے اس کو جو اس کے لئے آپ use کر اس کا آپ کا effect جو ہے اس to paste کا وہ mouth کے آنا اندر نہ آئے یا of course اس کو ensure کرنے کے لئے آپ کے پاس medicated cosmetic ڈوین different kinds of creams آپ کے پاس جو skins کے لئے use کی جاتے ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے تو ان creams کی بھی medical composition آپ کے پاس and this ڈوین is not only dealing with the cosmetics or medicines for humans اس کے لئے انیمال کے لئے جو آپ کے پاس medication جو دوائیں بنائی جاتی ہیں وہ بھی آپ کے پاس medical ڈوین and medication cosmetic ڈوین اس چیز کو observe کرتے ہیں اور insure کرواتے ہیں biological drug ڈوین shall be responsible for the evaluation assessment and registration for human being animals and to perform other function connected hereby including all the functions of national control authority of biological as required for the pre qualification organization of locally manufactured human biological drugs ٹھیک ہے اب آپ کے پاس biological drug devians ہیں ٹھیک ہے جس میں آپ کے پاس biological set up involved ہو تو اس کو جو ہے آپ کے پاس world health organization کے standards ہیں ٹھیک ہیں locally اگر آپ OTC product OTC ہمارے پاس operation theater ہمارے پاس اس کے جو products non drug devians ٹھیک ہمارے پاس OTC project ہمارے پاس health and OTC product non drug devians shall be responsible for the assessment licensing and registration of alternate medicines such as aerowedic Chinese Yunani and and homeopathy enlistment or registration of nutritional product of and food supplement of human beings animals ہمارے پاس health and OTC product actually non drug devians because drug has no direct connection to non drug devians shall be responsible for assessment licensing and registration which has a electropathy which has alopathy along different methods and medicines can assessment and registration and registration that this is this this thing that has to do the methods are alternate medicine methods we have we have ayovedic Chinese have you have or a homeopathy which is a technique of assessment and utilization and food supplements supplements this is a part اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ہے costing and prices demand ہمارے پاس جو costing and prices demand آپ کے پاس pharmaceutical drugs کی جو cost ہے اس کو جو ہے وہ regulate کرنا پھر اس کے علاوہ آپ کے پاس اس چیز کو ensure کرنا کہ آپ کے پاس جو different جو cost ہے actual اور جو medical stores کے اوپر جو دوائیاں مل رہی ہیں ان دونوں کی cost کو ensure کرنا کہ ایک جیسی ہیں یا نہیں وہ بھی آپ کے پاس اس demand جو ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے costing and pricing demand are responsible for costing and prices of the therapeutic good and to perform other functions after budgeting and account shall be responsible for budgetary and functional aspect of the authority and other daily accounting matters connected there with. ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس different deviants کے پر ہم نے بات کی اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے drug and regulatory administration deviants ہمارے پاس جو ہے وہ administration deviants ہے human resource deviants ہے ٹھیک ہے administration deviants آپ کے پاس لوگوں کو آفر کرتے ہیں administration کی recruitment کی اس کے علاوہ ہمارے پاس human resource deviants جو ہے آپ کے پاس recruitment ہے capacity building ہے اور ان کی development through training ہے ٹھیک ہے and logistic deviants آپ کے پاس transportation آپ facilitate کرتا ہے another deviants ہمارے پاس ہے legal affair deviants یہ بھی آپ کے پاس جو ہے drug regulatory authority آپ کا جو پاس ایک part ہے legal affairs shall be responsible for the legal aspects of the authority and other matters connected with drug courts and other court cases تمام court cases جو drug regulatory authority کے ساتھ linked ہیں یا ان کی کوئی نہ کوئی ہمارے پاس ایک connection ہے وہ آپ کے پاس تمام legal affair department جو اس کو جو ہے وہ آپ کے پاس handle کرتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس management information system management information services deviants ٹھیک ہے جو آپ کے پاس management information services ہیں ٹھیک ہے information management آپ کے پاس ہے IT ہے آپ کے پاس تمام functions کو automation automate کرنا یہ آپ کے پاس تمام management services جو آپ کے پاس کرتے ہیں جو ہمارے پاس different kinds of regulatory services جس کے لیے drug regulatory authority کے دارے کو بنایا گیا آپ کے پاس ٹھیک ہے drag کے نام سے ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس first of all تو یہ ہے کہ drug registration جس ہم نے initially کہا کہ ہمارے پاس drugs کے اندر آپ کے پاس medicines بھی آتی ہیں drugs کے اندر ہمارے پاس اور بہت سے چیزیں ہیں ٹھیک ہے medicines آپ کی ہیں تو ان تمام کی جو registration ہے وہ ہمارے پاس پہلا functions ہے آپ کے پاس drug regulatory authority کا جس second important functions ان کے ہے وہ ہمارے پاس biological registration ٹھیک ہے جو آپ کے پاس different kinds of biological آپ کے پاس ایک تو equipments ہیں یا آپ کے پاس biological different kinds of آپ کے پاس medicines ہیں ان کی registration ہے آپ کے پاس medical devices آپ کے پاس ہیں like ہمارے پاس operation theater کے اندر آپ کے پاس ہیں different or medical devices ان کے side effects assessment evaluation وہ آپ کے پاس اس کے اندر آتا ہے health product registration جو آپ کے پاس health کے پاس ہیں ان کے registration جو ہے وہ اس کے اندر آپ کے پاس آتی ہے then we have alternate medicine like ayurvedic یونانی ہیں ان کے registration recensing of drug manufacturing units ہر جگہ پہ آپ drug نہیں بنا سکتے بلکہ کچھ companies کو pharmaceutical companies جو ہے آپ کے پاس recensing دی جاتی ہے کہ آپ یہ چیز جو ہیں وہ بنائیں recensing of biological manufacturing sections and unit then we have recensing of alternate medicines آپ کے پاس manufacturing units یہ بھی آپ کے پاس اسی ہی اندر آپ کے پاس جو ہے وہ آتا ہے ہم نے ابھی بات کیا آپ کے پاس drug regulatory authority کی وہ کس طرح سے آپ کے پاس different kinds of جو ہیں وہ acts اور چیزوں کو لگا کر آپ کے پاس چیزوں کو جو ہے وہ آپ کے پاس control کرتے ہیں کہ کس طرح سے drugs کو جو ہے وہ آپ کی society سے جو ہے ریڈیکیٹ کیا جائے اس کے علاوہ جو آپ کے پاس drug جو آپ کے پاس entertainment drugs نہیں ہیں the drugs میں اندر آپ کے پاس different medicines جو ہے اس medicines کے اندر بھی آپ کے پاس pharmaceutical ہے اور ہمارے پاس different deviance ہیں ان کے طرح آپ کے پاس چیزوں کو regulate کیا جاتے ہیں جو ہمارا next topic ہے اسی کے اندر جو ہم next ministry پڑھیں گے وہ ہمارے پاس ہوگا ministry of defense this is another important ministry اس کے درہاں کے پاس پاکستان army ہے پاکستان newi ہے پاکستان air force ہے آپ کے پاس جو تین ادارے ہیں main یہ آپ کے پاس اسکینڈر آپ کے پاس ایک آتے ہیں اور ان کا جو main purpose آپ کے پاس وہ یہی ہے کہ آپ کیا کریں گے کہ آپ جو ہیں جو جتنے آپ کا armoured forces ہیں ان کو جو ہیں ان کے functions جو ہے regulate کیا جائے گا ان کو support کیا جائے گا ان کے سپوکسمن پرسمن آپ کے پاس ہوگا whatever different جو regulations ہیں ہم بات کریں گے deal with the ministry of defense deal with the policy and administration matters pertaining to all the armed forces engaged in the defense of country تمام policy and administration matter جو ہیں وہ آپ پاس ministry of defense آپ پاس handle کرتے ہیں the ministry of defense is responsible for policy and administration matter pertaining to the defense of federal federal of federation and three armed forces آپ کے پاس ایک تو یہ ہے کہ ان کے responsibility ہے کہ یہ policy اور administration matters ملکہ ان کو regulate کریں گے but it's pertaining to the defense of federation آپ کے جو federation ہے اس کی defense کے اس کے ساتھ آپ کے جو تین armored forces ہیں navy آپ پر navy ہے air force and pakistan army جو آپ کے پاس ہیں ان تینوں کے جو ہے ان کو بھی جو ہے یہ لوگ لو ہے وہ regulate کرتے ہیں ministry آپ کے پاس تیسرا جو ان کے important functions آپ کے پاس ہے the defense ministry is also responsible for policy administration fell آپ کے پاس again pasted the responsibility in respect of international negotiation agreement and purchase of defense equipment along with allied accessories are also being handled by this اگر آپ کے پاس جو ہیں international آپ کے پاس regulations ہیں different agreements ہیں different treaties جو local آپ کے پاس جو آپ کے پاس armed forces ہیں ان کے دوسری countries کے ساتھ اس کے لئے آپ کے پاس exchange جو troops ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس exchange like pakistani soldiers جو آپ کے پاس جاتے ہیں باہر اور جو ہیں countries اندر تو آپ کے پاس ministry of defense کے طرحی سارے پروسس اس کے علاوہ آپ پاس کچھ equipments جو آپ خود نہیں بنا سکتے یہ کچھ آپ کے پاس ایسے weapons ہیں جو آپ خود یہاں نہیں بنا سکتے like F16 ہے تو اس کو باہر سمجھوانا ہے آپ نے تو وہ بھی آپ کے پاس through ministry of defense ہی جو ہے وہ آپ کے پاس ہوگا this deviant has eight attached department and three autonomous body اس deviant کے ساتھ آپ پاس جو ہیں وہ آٹھ اور departments جو ہیں ان کے ساتھ لنگڈ ہیں اور اس اندر جو تھری ایسی اس کے جو انٹر لنگڈ ادارے ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں کہ ہمارے پاس انٹر لنگڈ ادارے ہیں یا آپ کے پاس کیا کیا فنکشن جو ہیں آپ کے پاس کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو پہلا انٹر لنگڈ دارہ ہے انٹر services public relationship ہمارے پاس انٹر services ISPR کے نام سے آپ واقف ہوں گے different kinds of spokesmen جو ہیں و منسٹری of defense اور آرمی کے بیاف پر آتے ہیں اور چیزوں کو جیسٹی فائی کرتا ہوں چیزوں کو کلیر کرتے ٹھیک ہے تو یہ ISPR کیا services ہوتی ہیں is an administrative military organization within Pakistan defense forces that coordinate military information with media and civil society آپ کے پاس جو بھی آپ کے پاس three آپ کے پاس main forces ہیں ان کی information ہے جو آپ کے پاس secure information of course یہ اپنی جگہ پر ایک بہت زیادہ حساس ادارے ہیں ان information تمام شیئر نہیں کی جا سکتی لیکن جو information شیئر کی جا سکتی ہے اس کو جو ہے آپ گمبل آپ کے پاس ایک ہیلی کپٹر گیرا کچھ لوگ کی آپ کے پاس death ہوئی تو اس چیز کے آئی ایس پی آر کے لوگ کریں گے یہ ایکٹ ہوا تھا کسی جگہ اٹیک ہوا ہے ٹھیک ہے کتنے لوگ مارے گئے کتنے جب آگ ہوئے کتنا نقصان ہوا یہ تمام چیزیں جو ہے کوئی بھی اور میڈیا کنفرم نہیں کر سکتا صرف آئی ایس پی آر ہی جو ہے اس چیز کو جسٹیفائی آپ کے پاس کرے گا ٹھیک ہے اور آئی ایس پی آر ہی اس چیز کو پر انفرمیشن جو ہے وہ آپ کے پاس اس کو دسیمنیٹ کسکتا اور آپ پاس کوئی بھی ساتھ جو آپ کے پاس آرمن فورس کی انفرمیشن شیرنگ ہے وہ آپ کے پاس آئی 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 آرمیز ایسا آرمیز کلنل شہباز خان was appointed in its first director جرنل ٹھیک ہے ہمارے پاس 1949 میں اسٹیبلش ہوا شہباز خان was the first آرمن کلنل ہمارے پاس جو تھے جو جس جنہوں نے سربراہی سنبھالی کمانڈور مقبول حسین is the only naval officer of Pakistan defense to have privilege to head the director آپ پاس پاکستان نیوی طرف سے صرف ایک ہی بندہ ہے جن کو اب تک یہ عزاز ملا ہے کہ اس پی آر کو جو پاکستان پاکستان ملٹری سٹاف appointments and appointments and assignment the ISPR is one of the most prestigious directorate of the armored forces آپ کے پاس آرمی کے اندر different kinds of assignments or appointments جو ہیں most importantly ISPR کے جو آپ کے پاس post ہے اس کے لیے appointments وہ آپ کے پاس جو ہیں وہ ایک سب سے prestigious حدارہ ہے ٹھیک ہے because آپ تینوں forces کی طرف سے directly انٹریک کرتے ہیں with the community آپ اپنی information share کرتے ہیں اس پی آر کے طرح اس executive officer is also chief military spokesman of the Pakistan armored forces Pakistan armored forces جو تینوں ہیں اس کی quid ریپورٹ to the chairman of giant chief of staff secretary chief of army staff of Pakistan army as well as head as well as the head also directly reports to chief of air force command of marines and chief of navi and coast guard جتنے بھی آپ کے پاس different forces ہیں navi ہے ائر force پاکستان army آپ کے پاس تمام forces جو heads ہیں جو آپ کے پاس شیئر کرتے ہیں اگر ہم functions کی طرف دیکھیں اس operations دیکھیں ISPIR کن چیزوں کو regulate کرتا اور operations کیا ہیں کس چیزوں کو منیٹر کن کٹرول کرتا آپ کے پاس ISPIR ڈیکٹوریٹ is staffed with combined military of Pakistan defense forces along with large sum of civilian forces آپ کے پاس ISPIR میں سر بھی met with true dedicated selfless devotion and an unflinching resolve to set and meet the standards ہمارے پاس جو ان کے ہیں اوپر جو آپ کا فرس statement ہاں پاس a mission statement and that is very inspiring one. انتر services selection board ISB follows a set of time tested protocols and to analyze predict human personality and along the way has earned a respectable name and fame to its credit. of course آپ کے پاس ہے. سیلیکشن کا پروسیس اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس کہ سیلیکشن سسٹم کے آپ کے پاس ISB میں اندر جیسا ہمارے پاس یہ ہے کہ اس بھی ہمارے پاس آپ کے پاس صرف فیزیکل ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کے پاس مینٹل ٹیسٹ ہوتا ہے اور وہ آپ کے پاس کچھ ایکٹیوٹی دی جاتی ہے لائکی سنگ چیزیں آپ کے پاس بتائی جاتی ہیں ہم آپ کے ساتھ تھوڑا سا شیئر کریں گے یہ کس قسم کی کیابیلٹیز جو ہے ایکچولی they are looking for because جو آرمال فورس جوائن کرتا ہے اس کی مینٹل ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ چیز کو آپ کے پاس دیکھا جاتا ہے aim of inter-services selection board is to select potential officer for the defense forces of pakistan who has the who has the requisite capabilities first of all capabilities ہوں جو رکوئیڈ آپ کے پاس to successful completion of their course of the training at the military academies and also possesses physical, mental, social and dynamic qualities to make successful leaders during peace and war ٹھیک ہے آپ کے پاس یہ different qualities جو ہیں اس کے اندر ہمارے پاس required ہیں ISB caters for the selection of candidate for training as potential officer for all the three services of pakistan like ہمارے پاس service headquarters ہیں however plan the total number of candidates of course ISB تو ہمارے پاس selection جو ہے candidate کرتا ہے لیکن کتنے آپ نے candidates لینے ہیں یہ آپ کے پاس ہر armor forces جو headquarter ہے وہ decide کر رہے ہیں ہمیں اتنے candidates ہیں وہ آپ لوگ recruit کر کے دیں ٹھیک ہے however plan the total number of candidates to be tested slash inducted in various courses as per their overall requirement and schedule ہمارے پاس ہے the selection technique followed by ISB is three dimension اس میں ہمارے پاس three dimension techniques follow ہوتی ہیں all candidates appear before the ISB are to take three different types of tests that is psychological test GTO test ہمارے پاس ہے and third one is ہمارے پاس جو ہے وہ interview آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کو پاس کرنا پڑتا ہے the psychologist officer group testing officer and the deputy president who are specialists in their respective fields administer the test ہمارے پاس تین لوگ آپ کے پاس ہوتے ہیں جو آپ کے پاس ایک دو آپ کے پاس psychology آپ کے پاس psychology جو ایک psychologist office وہ آپ کے پاس بیٹھا ہوگا دوسرے ہمارے پاس group testing office جو ہمارے پاس different field like field کے اندر جو آپ کے پاس جو different test وہ آپ کے پاس ہوتے ہیں and deputy president جو آپ کے پاس interview جو ہے وہ facilitate کرتے ہیں ہمارے پاس یہ نہیں کہ ہمارے پاس psychologist صرف آپ کے پاس most یہ کہا جاتا ہے کہ psychologist آپ کے پاس صرف interview کے دوران جو ہے وہ آپ کے پاس بیٹھا ہوتے ایسا بالکل بھی آپ پاس نہیں ہے. Psychologist جو ہے وہ آپ کے پاس during the game activities, during آپ کے پاس جو group task ہے. ہر جگہ پر آپ کو observe and monitor کر رہا ہوتا ہے. کہ ہمارے پاس کس بچہ team work میں کیسا ہے, interior work میں کیسا ہے, interview میں کیسا ہے, اس کا اپنی mental capabilities کیسی ہیں. تو ہمارے پاس different level پر جو آپ کے پاس test جو ہے وہ آپ کے پاس کیا جا رہا ہوتا ہے. پاکستان military account department یہ بھی آپ کے پاس core department ہے جو کہ ministry of defense کے ساتھ linked ہے and it also play a very important role. It is an attached department of ministry of defense. Mainly responsible for making payments to the armored forces. Armed forces کو payment کرنا whatever the requirement is. Maintaining account thereof and rendering financial advice to the defense authorities. اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو services ہیں کہ آپ نے جو ہیں defense authorities کو جو ہیں وہ اپنی جو ہیں وہ services provide کرنی ہیں. یا فرزمت اللہ آپ نے کوئی سجیشن یا مشورہ چاہیے یا کوئی financial جو آپ نے support provide کرنی ہے. اس کے لیے کیا requirements ہیں. اس کے بارے بھی information share کرنا یہ بھی آپ کے پاس اس کا PMAT کا آپ کے پاس جو ہیں وہ کام ہے. ٹھیک ہے. It also has a well established internal audit mechanism. Internal audit mechanism اس کا جو ہے well established ہے. In form in the form of local audit officer functioning under the control of local audit defense services. ٹھیک ہے آپ کے پاس جو ہیں وہ local audit جو ہے وہ کیے جائے تھا officers ہمارے پاس جو function کرتے ہیں under controller of local audit. controller جو ہے بیٹھا ہوتا آپ کے پاس control. وہ آپ کے پاس کرتا ہے ٹھیک ہے. تو آپ Pakistan military کے جتنے جو accounts ہیں ان کے اندر جو audits کا functions ہیں وہ آپ کے پاس PMAT جو ہے وہ آپ کے پاس perform کرتے ہیں. Pakistan account department deal with the payments accounting and internal audit in respect of three armed forces, defense production division and inter-services organization establishment. یہ تین departments کے اندر جو ہے یہ audit کی function جو ہے انجام. اگر ہم کے functions کو دیکھیں تو ہمارے پاس accounts کو maintain کرنا defense کے لیے payment and pay of the allowances جو آپ کے پاس commission and officers ہیں jc's and jcr's ہیں ان کی payment جو ہے ان کی pays کو regulate کرنا ہوگا وہ پاس PMAT کرتی ہے. audit and payment of story of stores indigenous are and imported ہمارے پاس جو indigenous stores ہیں جو ہمارے پاس import کرتے ہیں. ان کا audit کرنا. audit and payment relating to the work of defense services. اگر defense forces کو کام کرتی ہیں. کو انگر different اندر کو ایک planning ہے یا کو different projects ہو رہے ہیں. پروجیکٹ کے رئیے جو payment ہے اس کی audit as well as اس کی payment دونوں جہاں کے پاس PMAT کرتا ہے. internal audit of the Pakistan military academy اس کے اندر جو linked units ہیں. ٹھیک ہے اس کے تمام کے تمام پاکستان صرف آرمند فورسز کے علاوہ جو آپ کے پاس اور بھی different ڈیوینز linked ہیں. MES آپ کے پاس ہے electricity آپ کے پاس ہے. ان تمام کے جو ہے وہ آپ کے پاس manage کرتے ہیں. compilation of defense services receipt slash expenditures ہمارے پاس ہیں. preparation of appropriate accounts. یہ آپ کے پاس ایک اور ہے payment of railway and PAE claim relating to a defense side. اگر آپ کی units move کرتی ہیں. officers move کرتے ہیں. PAE کے ساتھ directly link. PMAT is performing dual duties and accounting as well as well as internal auditing. accounts کو manage کرنا. اس کے ساتھ internal audit کرنا. یہ بھی آپ کے پاس. دونوں functions. ایک ہی چیز کر رہے ہیں آپ کے پاس. یہ ہمارا آج کا lecture تھا. ہم نے اس نے آپ کو بتایا کہ ہمارے آج کا lecture جو تھا. وہ ہمارے پاس last lecture ہوگا. کہ اس کے بعد ہم جو ہیں وہ کوئی بھی اور regulatory authority ہم cover نہیں کر رہے. ہم نے یہاں تک جتنی بھی important regulatory authorities تھی وہ ہم نے cover کی. آج کے دن میں ہم نے جو دو regulatory authorities cover کی. that was a drug regulatory authority of Pakistan. that is the most important authority ہمارے پاس جو کہ آپ کے پاس human nervous systems. جو اور آپ کے پاس جو human developments ہیں. capabilities کو جو drugs narcotics undermine کرتی ہیں. انس کو control کرنے کے لئے آپ کے پاس یہ آپ کے پاس drug ministry جو بنائے گی. then we discussed the ministry of defense. inside that we discussed the آپ کے پاس ISSB. ہمارے پاس ISPR. ہم نے دیکھا. ٹھیک ہے. ہم نے اور different ادارے دیکھے. تو انشاءاللہ جو نیکس لیکچر ہوگا اس میں ہمارے پاس روین ہوگی. from لیکچر 1 till لیکچر 15. ہم نے جو کچھ پڑا اس کے اندر ہم جو main مینا کے پاس headings ہیں. ان کو ہم انشاءاللہ آپ سے share کریں گے. so thank you very much for today's lecture. انشاءاللہ see you in the next lecture. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ موسیقی